میں نے واپسی پر تارک فاطمی صاحب سے پوچھا کیا ہم سعودی عرب اور ایران کو اکٹھا بٹھا لیں گے تارک فاطمی جدید انسان اور گہرے سفارتکار ہیں یہ زیادہ ہستے مسکراتے نہیں ہیں لیکن اس دن یہ بھی ہست پڑے اور آہستہ آباد میں بولے مجھ سے یہ سوال کل میانواز شریف نے بھی پوچھا تھا میں نے ان سے ارز کیا تھا کہ یہ مسئلہ 632 عیسوی سے کوئی حل نہیں کر سکا ہم ایسا نہیں کر پائیں گے تاہم کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں میرے موہ سے بے اختیار کہہ کہاں نکل گیا یہ دو ہزار سولہ کے شروع کا واقعہ ہے مجھ سے سعودی عرب اور ایران کے ترمیان سولہ کی کوششیں شروع کر دیں یہ جنرل رہین شریف کے ساتھ سعودی عرب اور ایران کے دور پر گئے اس وفد میں میں بھی شامل تھا ہم پہلے سعودی عرب گئے شاہ سلیمان اور ولی عہد کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ہم اس کے بعد ایران میں صدر حسن روحانی سے ملے دورہ کامیاب رہا لیکن دیگر کامیاب دوروں کی طرح اس دورے کا بھی کوئی نتیجہ نہیں تھا میں نے راستے میں تارک فاطمی صاحب سے یہ سوال پوچھا کہ یہ اس وقت فارر فرز کے معاملے خصوصی تھے فاطمی صاحب کی بات غلط نہیں تھی سنی شیعہ اختلافات 632 میں نبی کریم کے وسال کے فوراں بات شروع ہو گئے تھے خلافت کا مسئلہ بنا اور یہ مسئلہ پھر تاریخ بن گیا اختلاف کا دوسرا فیض فتح ایران کے بعد شروع ہوا حضرت عمر فاروق کے دور میں ایران فتح ہوا ایران کے بادشاہ یزد گرد کی دو صاحبزادیاں مدینہ مرولہ لائی گئیں حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ شہزادیاں ہیں لہٰذا یہ شہزادوں کے اقد میں جائیں گی بی بی شہر بانو کا نکاح حضرت امام حسین سے ہو گیا اور گہان بانو حضرت محمد بن ابو بکر کے اقد میں آگئیں حضرت محمد بن ابو بکر کی والدہ حضرت اسمہ تھی یہ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر تیار کی اہلیوں تھی جنگ موتہ میں حضرت جعفر تیار کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر کے اقد میں آئی حضرت محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے یہ بھی شیر خوار تھے کہ حضرت ابو بکر وسال فرما گئے حضرت اسمہ نے اس کے بعد حضرت علی سے نکاح کر لیا یوں محمد بن ابو بکر نے حضرت علی کے گھر میں پرورش پائی اور ایران کی فتح کے بعد گہان بی بی سے نکاح کے بعد ان کی حضرت امام حسین سے ایک اور نسبت بھی ہو گئی ان دو رشتہ داریوں کی وجہ سے خلافت کا تنازہ ایران اور عرب تک پھیل گیا سانیہ کربلا کے بعد بی بی شہر بانو ایران حجرت کر گئی ان کا مزار تہران کے مضافات میں رے شہر میں ہے دوسری طرف حضرت امام حسین اور حضرت محمد بن ابو بکر کی شاخیں امام جعفر صادق میں کٹھی ہو گئی اختلاف کا تیسرا فیض امام رضا کے دور میں شروع ہوا خلیفہ حرون رشید کی ایک بیگم عربی اور دوسری ایرانی تھی خلیفہ حرون رشید کا انتقال بھی ایران میں ہوا تھا اور یہ مشد میں مدفون ہے خلیفہ نے امام رضا کو خلیفہ بنانے کا وعدہ کیا تھا لیکن حرون رشید کے بعد عربی اور ایرانی ماں کے شہزادوں کی لڑائی ہوئی محمود رشید نے امام رضا کو شہید کر دیا اور یوں عرب ایران خلیج میں مزید اضافہ ہو گیا اور یہ خلیج آج تک پارٹی نہیں جا سکی ایرانیوں کے بیشمار کلیمز میں سے ایک عظیم مکہ اور مدینہ کی عملداری بھی ہے یہ ان مقدس ترین شہروں کو اپنی ورحاست سمجھتے ہیں جبکہ سعودی عرب کا دعویٰ اکثر مختلف ہے چنانچہ چودہ سو سال سے لڑائی اور اختلاف چلا آ رہا ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن ایران اور سعودی عرب ایک میز پر نہیں بیٹھ سکتے اور یہ بات کسی حد تک درست بھی تھی کیونکہ یہ جگرافیہی یا سفارتی مسئلہ نہیں ہے یہ مذہبی نسلی اور ثقافتی ایشو بھی ہے شیعہ اسلام اور سنی اسلام میں بہت فاصلیں ہیں ان کا اکٹھا چلنا آسان نہیں لیکن پھر دس مارچ کو چین میں دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے بیٹھ گئے اور دونوں نے سفارت خانے کھولنے اور سفارتی اختلافات ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا اور اب ایرانی صدر سعودی عرب کا دورہ شروع کر رہے ہیں یہ میجر شفٹ ہے اور پوری دنیا اس پر حیران ہے میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں یہ مسئلہ کسی مسلمان مفقرین نے حل نہیں کرایا بلکہ یہ بیجنگ میں چین کے صدر نے حل کرا دیا چینی صدر مذہب پر یقین نہیں رکھتے لہٰذا ہم اس تبدیلی کو تبدیلی کہہ سکتے ہیں ہمیں ماننا ہوگا کہ دنیا بدل چکی ہے دنیا میں اب جنگیں حل نہیں ہیں امن مذاکرات ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا اور مل کر ساتھ چلنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں دو عالمی جنگیں ہوئیں اور یہ دونوں یورو میں شروع ہوئیں تھیں اور ان میں دس کروڑ لوگ مارے گئے تھے لیکن آج یورو میں سردیں ختم ہو چکی ہیں اور کرنسی تک ایک ہے اور ایک ملک کے شہری دوسرے ملک میں جا کر کام کر رہے ہیں اور کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں بھارت اور چین کے درمیان بھی ساٹھ ساتھ سے لڑائی چل رہی ہے لیکن بھارت اور چین دونوں کے تجارتی تعلقات میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے بھارت اور چین کے درمیان جون دو ہزار بیس میں لداخ میں خوفناک ڈھڑپ ہوئی تھی اس میں بھارت کے کرنل سمیت بس فوجی ہلاک ہو گئے تھے لیکن اس جڑپ کے بعد دونوں ملکوں میں تجارتی تعامل دگنا ہو گیا دونوں کے درمیان اس وقت ٹریڈ والیم ایک سو پینٹس بلین ڈالر ہے یوکرین کے ایشو پر روس یورپ اور امریکہ کے درمیان خوفناک اختلافات ہیں مگر تجارت اور سفارتی تعلقات جاری ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے سرہتیں بند کر کے نہیں بیٹھ گئے اور آپ دیکھ لیجئے گا یہ لوگ مل ملا کر اسی سال یوکرین کا مسئلہ بھی حل کر لیں گے روس اور جاپان کے درمیان بھی خالی جزائر کا مسئلہ سو سو سال سے چل رہا ہے لیکن یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں اور تجارت بھی کرتے ہیں جبکہ ہم پوری دنیا اور ایک دوسرے سے ناراض بیٹھے ہیں ہم نے کبھی ٹھنڈے دل و دماغ سے گوھر کیا آخر اسرائیل اور بھارت کے ساتھ ہمارا مسئلہ کیا ہے اسرائیل کا تنازہ اسلام اور یہودیت کا مسئلہ نہیں تھا خلفائے راشدین سے لے کر خلافت عثمانی تک یہودی ہر دور میں مسلم ریاست کے شہری رہے اور مدینہ منبرہ کے ابتدائی دنوں کے علاوہ ہماری کبھی ان سے جنگ نہیں ہوئی یہودیوں کی اصل لڑائی عیسائیوں سے تھی لیکن یہ آج بھائی بھائی ہیں اور ہم لڑ رہے ہیں لیکن رکھئے یہ لڑائی بھی اب پاکستانی اسرائیلی بن چکی ہے فلسطین میں یہودیوں اور عربوں کا ایشو تھا لیکن عربوں کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں یو اے ای امان ترکی مصر اردن اور شام سے اسرائیل کی بقاعدہ فلیٹ چلتی ہیں دبائی نے اسرائیلی کمپنیوں کا سرمایہ کاری کی اجازت تک دے دی ہے لیکن پاکستان میں اس ایشو پر بات تک جرم ہے آپ بات کر کے دیکھ لیں آپ کو یہودی ایجنٹ قرار دے دیا جائے گا ہم یہ تک سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم نے جن لوگوں کی محبت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ سرحدیں کھول کر بیٹھے ہیں جبکہ ہم آج بھی اس ایشو پر بات نہیں کر سکتے کیوں ہم نے بھارت کے ساتھ لڑ کر بھی 75 سال ضائع کر دیئے ہمیں کیا ملا ہم آج ایک بیلینڈ ڈالر کے لیے آئی ایم اف کے سامنے ناک رگ رہے ہیں جبکہ بھارت کے ایک بزنس مین گوتم وڈانی کو صرف ایک ہفتے میں سو بلینڈ ڈالر نقصان ہوا اور انڈیا میں ایسے دو سو چھتر بزنس مین ہیں ہمارا پٹرول گیس بجلی اور کپاس پوری نہیں ہو رہی جبکہ ایران ازباکستان تاجکستان اور کازکستان گاہکوں کا راستہ دیکھ رہے ہیں اسرائیل ہم سے پوچھتا ہے کہ بھائی عرب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے بھارت بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ ایشیوز لاک کریں اور سردیں کھولیں ایران اور روس ہمیں پٹرول اور گیس دینا چاہتے ہیں چین گوادر میں انٹرنیشنل شہر آباد کرنا چاہتا ہے جورپ ہمارے ہنر بندوں کے لیے ملک کھولنا چاہتا ہے اور امریکہ پاکستان میں امر اور خوشحالی دیکھنا چاہتا ہے مگر ہم پوری دنیا اور اپنے ساتھ متح لگا کر بیٹھے ہیں اور ہم اگر اس متح بازی میں بھی خوشحال اور مطمئن ہو جاتے تو ابھی کوئی ایشیو نہیں تھا ہم سے تو آج اپنے روٹی پوری نہیں ہو رہی لہٰذا پھر اب اس متح بازی کا کیا فائدہ ہوا میری پوری قوم سے درخواست ہے جناب مقالمہ شروع کریں سوچنا سمجھنا بھی شروع کریں ملک کو دنیا کے لیے کھولیں بھارت سے ڈائلک شروع کریں اسرائیل سے بھی مذاکرات کریں ایران چین روس اور امریکہ سے نئے سرے سے بات چیت کریں افغانستان سے بھی کھولے دل کے ساتھ گفت کو شروع کریں شیعہ سنی ڈائلک بھی کریں پاکستان کے ناراض گروپ وہ خواب لوچ الیدگی پسند ہو یا تحریک طالبان پاکستان ہو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں یہ اگر کسی سلوشن کی طرف آتے ہیں تو سو بسم اللہ اور اگر نہیں مانتے تو ایک ہی بار مکمل آپریشن کریں منظور پشتین گروپ کے ساتھ بھی ڈائلک شروع کریں اور امران خان کے ساتھ بھی بیٹھیں آخر اس کی بات سننے میں کیا حرج ہے میاں نواز شریف اور امران خان کے درمیان ڈائلک کیوں نہیں ہو سکتا اگر اٹھاروی ترمیم میں کوئی خرابی ہے تو اسے ٹھیک کیوں نہیں کیا جا سکتا اور آرمی چیف اور چیف جسٹس ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہم اس ملک کو اڈھاک بنیادوں پر کیوں چلا رہے ہیں ہماری دوڑ دو چار بلین ڈالر تک کیوں رہتی ہے ہم اس ملک کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیوں نہیں کرتے ہم کیوں نفرت کے بیپاری بن کر رہ گئے ہیں آج اگر سعودی عرب اور ایران اکٹھے بیٹھ گئے ہیں تو ہم کیوں نہیں بیٹھ سکتے یہ یاد رکھیں دنیا میں گھتگو اور ڈائلک کے سوا کوئی راستہ نہیں یہ راستہ اختیار کریں ہم کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے ورنہ یوں ہی دم گھٹ کر مر جائیں گے